کس نے سات گھنٹے کے اندر قرآن مجید کو مکمل کر لیا کس نے آٹھ گھنٹے کے اندر تو یہ جو ہے نا امپوسیبل بات ہے کیونکہ قرآن مجید کو جو ہے نا تجوید و تقریم کے ساتھ پڑھنا چاہیے تو میری بھی یہ کوشش تھی میں نے دو دن کے اندر بھی سنایا دس دن کے اندر بھی مدارس میں سنایا تو میری کوشش تھی کہ میں اس کو ایک دن کے اندر بھی قرآن مجید کو سناوں تو الحمدللہ پروپر جو ہے نا اس کی سٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہوئی ہے دو نفل کے اندر قرآن مجید کو بینا روکے زبانی تیرہ گھنٹے کے اندر مکمل کیا ہے جس میں جو ہے پہلے پندرہ جو سپارے ہیں وہ ایک رکت کے اندر ماشاءاللہ پڑے گئے ہیں سال سے لے کے ابھی پچیس سال ماشاءاللہ سے میری عمر ہے مجھے سترہ سال ہو گئے ہیں الحمدللہ لگتار قرآن مجید کو تراوی میں پڑھاتے ہوئے رب المشرقین و رب المغربین ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان حسنات چیما اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ محمد نومان صاحب حافظ محمد نومان صاحب کون ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں آج حافظ محمد نومان صاحب یہ شخصیت جو ہیں انہوں نے کم عمری میں ایک کلیل عرصے میں صرف اور صرف آٹھ برس کی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے میں حفظ کر کے اتارا نہ صرف کم عمری میں بلکہ کلیل عرصے میں صرف اور صرف نو مہینے کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیا یہ عزاز ان کو حاصل ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ان سے باتشیت کرتے ہیں اور ان کی کہانی انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک آپ خیریہ سے ہیں الحمدللہ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ صرف اور صرف آٹھ برس میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا یہ موجزہ کس طرح ہوا جی یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے مجھ پہ میرے والدین کی خواہش تھی وہ مجھے حافظ دیکھنا چاہتے تھے اور میری بھی دیلی لگن تھی کہ میں قرآن مجید کو حفظ کروں تو اسی لگن کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ مجھے عزاز بخشا اور میں نے نو ماہ کے اندر قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا آج کل کے اگر بچوں کی میں بات کروں تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ڈیجیٹل گیمز کھیلتے ہیں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کا اس طرف زیادہ روجان نہیں ہوتا تو آپ کو آپ کے ماں باپ کو کس طرح یہ خیال آیا کہ ہم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے ہر قوم کا ایک میار ہوتا ہے تو ہمارا جو میار ہے وہ حیاء ایمان اور اسلام ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں انہیں چاہیے کہ بچوں کو اسی طرف موٹیویٹ کریں تو میرے والدین بھی مجھے ما شاء اللہ ہم لوگ دینے گھر آنے سے ہیں تو ان کی موٹیویشن تھی تو ان وہ چاہتے تھے کہ میں دین اسلام کی طرف بھی راغب ہوں مثلا دین بھی پڑھوں اور دنیا بھی پڑھوں تو یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اچھا آٹھ برس کی عمر میں تو آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اس کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف نو مہینے آپ نے لگایا اور قرآن مجید آپ نے یاد کر لیا یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے آپ نے اس کو ما شاء اللہ حفظ کیا کیا خیال تھا کیا مشکلات پیش آئیں چھوٹی سی عمر میں حفظ مکمل کرنا تو یہ صرف جو ہے تب تو آپ کو پتہ ہے کہ آٹھ سال کی جو عمر ہے بلکل چھوٹا ہوتا ہے کوئی بندے کو صحیح برے کا پتہ نہیں ہوتا تو یہ صرف میرے والدین جو میرے اپنا ابو جان ہے ان کا ما شاء اللہ اور رات کو بھی سننا میرے سے صاحب آپ کی ابھی عمر کتنی ہے میری ٹونٹی فائف یئرز تو آپ نے آٹھ سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا ابھی پچیس سال کی آپ کی عمر ہے تب سے لے کے اب تک آپ نماز تراوی میں بھی قرآن مجید سناتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے جی الحمدللہ آٹھ سال سے لے کے ابھی پچیس سال ما شاء اللہ سے میری عمر ہے مجھے سترہ سال ہو گئے ہیں الحمدللہ لگتار قرآن مجید کو تراوی میں پڑھاتے ہوئے کیسا فیل ہوتا ہے ایک جو امام مسجد ہے جو مسلح پہ کھڑا ہوا انسان ہے وہ جب پیچھے امامت کر رہا ہوتا ہے تو کس طرح کی آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں کیا فیل کرتے ہیں جی الحمدللہ یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے یہ مسلح رسول ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہاں پہ کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دیتے تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ کھڑا کیا آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے تیرہ گھنٹے لگتار قرآن مجید دو رکھت نماز میں سنایا ہے اور یہ بھی عزاز آپ کو حاصل ہے یہ آج کل جو ہے نیوز آ رہی ہے کہ کسی نے سات گھنٹے کے اندر قرآن مجید کا مکمل کر لیا کسی نے آٹھ گھنٹے کے اندر تو یہ جو ہے نا impossible بات ہے کیونکہ قرآن مجید کو جو ہے نا تجوید و تقریم کے ساتھ پڑھنا چاہیے تو میری بھی کے کوشش تھی میں نے دو دن کے اندر بھی سنایا دس دن کے اندر بھی مدارس میں سنایا تو میری کوشش تھی کہ میں اس کو ایک دن کے اندر بھی قرآن مجید کو سناوں تو الحمدللہ پراپر جو ہے نا اس کی سٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہوئی ہے دو نفل کے اندر قرآن مجید کو بینہ روکے زبانی تیرہ گھنٹے کے اندر مکمل کیا ہے جس میں جو ہے پہلے پندرہ جو سپارے ہیں وہ ایک رکعت کے اندر ماشاءاللہ پڑے گئے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ان کے پاس ایک اور اعزاز ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حافظ محمد نومان صاحب جو ہیں انہوں نے کھڑے ہو کر تیرہ گھنٹے لگتار قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا نہ صرف پڑھا بلکہ تیرہ گھنٹے میں قرآن مجید کو مکمل سنایا یہ اعزاز ان کے پاس ان کو حاصل ہے یہ بات نہ صرف میں بیسے موضوع لانا چاہتا ہوں بلکہ یہ بات آن دا ریکارڈ موجود ہے حافظ محمد نومان صاحب پاکستان کا ایک ابرتہ ہوا چہرہ ہیں پاکستان کا ایک پوزیٹیو ایمج ہیں انہوں نے قرآن مجید تیرہ گھنٹے میں مکمل کر کے بینہ سانس لیے بینہ کسی رکاوٹ کے مکمل کیا یہ اعزاز ان کو حاصل ہے اس بارے میں بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سب یہ بتائیے گا کہ آپ نے تیرہ گھنٹے مسلسل قرآن مجید پڑھا ہے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی کس طرح آپ نے تیرہ گھنٹے قرآن مجید کو مکمل کیا یہ ایک کوشش تھی کیونکہ میں نے لگاتار دو دن میں بھی قرآن مجید کو سنایا پانچ دس ایسے سنایا تو میری خواہش تھی کہ میں ایک دن کے اندر قرآن مجید کو سناوں تو میرے جو پیرنٹس ہیں اور جو میرے ساتزہ ہیں انہوں نے بولا تھا کہ بیٹا یہ پہلے کبھی نہ ہوا ہے تو کیونکہ یہ انسان کے بس سے باہر ہے تو ایک کوشش تھی تو الحمدللہ شروع کیا ایک رکت کے اندر تو کوشش یہ بھی تھی کہ اپنا پڑھنا بھی اس کو نہ ایک رکت کے اندر ہے تو ماشاءاللہ سے شروع کیا اور الحمدللہ تیرہ گھنٹے کے اندر بھی نہ روکے اور زبانی تیرہ گھنٹے کے اندر قرآن مجید کو زبانی سنایا تو یہ قرآن مجید یاد کرنے میں تیرہ گھنٹے بینہ غلطی آپ نے قرآن مجید کو سنایا مسلح سنایا تو اس میں کوئی آپ کو رکاوٹ پیش نہیں آئی کتنی محنت درکاہ تھی اس سارے کام کے لئے جی یہ ساری چیزیں محنت پہ نہیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ایکٹیویٹی ہے آگے آپ اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں آگے کیا کرنا چاہتے ہیں آگے مزید جو میری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ میری چیلنج تو نہیں لیکن میں تمنا ہے میری دل کی خواہش ہے کہ میں بینہ غلطی کہ پورا قرآن مجید جو ہے نا زبانی سنانا چاہتا ہوں اور میرا الحمدللہ آلہ وردہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی حضرات یا کوئی بھی کاری تجوید و تقریم کے ساتھ الحمدللہ کوئی قرآن سننا چاہے تو وہ مجھے بلوائے ٹھیک ہے تو میں وہاں پہ پڑھوں گا صورت الفاتحہ کی علیف سے لے کے صورت الناس کی سین تک ٹھیک ہے تو آگے میں تمنا یہ بھی ہے کہ اپنا جو ہے جینیس بوک آف دار ورل ریکارڈ میں نام بھی لکھوانا ہے اور امت مسلمہ کا سب سے پکا کاری ہونے کا عزاز بھی لینا ہے کہ حافظ محمد نمان صاحب نہ صرف قرآن مجید کے حافظ ہیں بلکہ یہ کرکٹ بھی بڑی اچھی کھیلتے ہیں یہ ایک نیجی یونیورسٹی میں کرکٹ کے کوچ بھی ہیں کوچنگ بھی کرواتے ہیں تو ان سے یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کس طرح بسر کر رہے ہیں حافظ صاحب یہ بتائیے کہ قرآن مجید تو آپ نے ما شاء اللہ حفظ کیا بہت اچھا لگا آپ کرکٹ بھی بچوں کو سکھاتے ہیں یہ آپ نے شگل کب سے پال رکھا ہے جی الحمدللہ میں سوفیر انجینئر بھی ہوں تو میں کھیل بھی رہا ہوں اور ساتھ میں جو اللہ نے مجھے دیا ہوا میں ساتھ میں جو ہیں لڑکے ان کو سکھا بھی رہا ہوں اور میری جو ہے دل کی خواہش ہے کہ میں پاکستانی ٹیم کو ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں الحمدللہ اس کے لیے لگاتار ورک بھی کر رہا ہوں حضرین آپ کو اس وقت سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگ بہت زیادہ ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ نیگٹیوٹی کو پسند کرتے ہیں دیکھتے ہیں اسے شیئر کرتے ہیں تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے میرے صرف یہی پیغام ہے کہ جو ہے ہر چیز کو نیگٹیو نہیں لینا چاہیے پوزیٹیو وے میں بھی سوچنا چاہیے اور رہی بات جو ہے دینی معاملات دینی معاملات کو الحمدللہ پوزیٹیو وے میں ہی رکھ کے سوچنا چاہیے آج کے آپ کی عمر کے جو نوجوان ہیں جو آپ کی عمر کے ینگ لڑکے ہیں ینگ سٹر جو ہمارے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو ڈیفرنٹ ٹک ٹوکس بناتے ہیں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں ملوث ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ کام دنیا کا ہر ایک کرنا چاہیے لیکن ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام کے جو حدود دائرہ اس میں رہ کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اور جیسے یہ تو اپنے حقوق کے لیے وہ لوگ نکلے اور حقوق کی جگہ وہ دیکھیں کہ کس طرح وہ چل پڑے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں اسلام کی جو دائرہ کار ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے فیصلے کرنے چاہیے آخر میں آپ اپنے ماں باب کے لیے کوئی محبت بڑا جملہ بولنا چاہتے ہیں تو بول سکتے ہیں محبت ان کے لیے یہی ہے کہ ماشاءاللہ جو کچھ بھی اللہ تعالی نے مجھے دیا ہے یہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے صدقے سے میرے والدین کی دعاوں کے صدقے سے ہی اللہ تعالی نے مجھے یہ عطا کیا ہے تو یہ میرا سب کچھ جو ہے انہی کی وجہ سے ہی ہے جی ناظرین یہ تھے حافظ محمد نومان صاحب جن کی کہانی آپ نے انہی کی زبانی سنی ہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان حسنات چیمہ کو اجازت دیجئے گا دیکھتری ہے نیا پاکستان اللہ نگے بان